اسلام علیکم پاکستانی میڈیا سے میں ہوں عمر افزال اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ وید عمر افزال اہر کب پی سی بی کو خوش آئے گی کہ ہم نے بھی ٹیلنٹ پروڈیوس کرنا ہے ہم نے بھی پلیئر نکالنے ہیں اس ٹیلنٹ پورا پاکستانی میڈیا جو ہے وہ پی سی بی کے اوپر چلا ہوئے انہیں پوچھ رہے کہ کب آپ ہمیں اتنے سالیڈ اور اتنے ٹیلنٹی پلیئر نکال کے دو گے ٹیلنٹ بڑا پاکستان میں یار ٹیلنٹ کی بات نہیں ہے لیکن ٹیلنٹ نظر نہیں آرہا نا ٹیلنٹ کو سلیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے ادھر سب کے چاچو مامو لگے ہوئے ہیں پی سی بی میں اور وہ ادھر سے پلیئرز اپنی مرضی کے نکال رہے ہیں مطلب ادھر جو ہے وہ رشتے دریا نبائی جا رہی ہیں ادھر جو ہے پرچی نظم جو ہے وہ کیا جا رہا ہے پرچی پلیئر آتا ہے کھیلتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے دس دس سال کھیل جاتا ہے رنز اس کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایفریج اس کی چوبیس پچیس کی بس ہوتی ہے کیونکہ انڈیا میں یار پرچی زمنی چلتا ہے انڈیا میں چاچو مامو نہیں دیکھے جاتے ہیں انڈیا میں ٹیلنٹ دیکھا جاتا ہے تب آپ کو عشان کشان نظر آیا ہے تب آپ کو روید شرمہ پچھلے سات آٹھ سال سے کھیلتا نظر آ رہا ہے یہ پرچی نہیں تھے یہ پیور سالیڈ ٹیلنٹ تھا پورا پاکستانی میڈیا جو ہے وہ غصے سے برپور ہے اس ٹیم آپ شوئے بہتر کی بات کالو وسیم اکرم رمیز راجہ کی بات کالو انزو مامو الحق کی بات کالو وہ پی سی بی سے ایک ہی کوئسٹن پوچھ رہے ہیں کہ کب عشان کشان جیسے بیٹسمن پاکستان میں آئیں گے آپ پاکستان کی پوری پلائنگ لیون اٹھا کے دیکھ لو سوائے بابا رازم کے ایک بھی ایسا پلائر نہیں ہے جو کہ کلاس کا کھیلتا ہو جس کی ٹائمنگ بڑی کمال کی ہو واقعی دیکھنے کے بیٹنی مزہ آئے گا بڑی اچھی بیٹنگ کرتا ہے یہ بندہ سارے پرچی پلائر ہیں سارے وہ پلائر ہیں جن کا تب کی نہیں بندہ پاکستان میں کھیلنے کا وہ کھیل رہے ہیں اور جو ڈیزرونگ بندے ہیں ان کو چانسیز نہیں دیا جارے کیونکہ ان کے چاچوں مامو نہیں لگے ہوئے پی سی بی میں ہیں ان کے چاچوں مامو سیلیکٹر نہیں ہیں اگر ہوتے تو شاید وہ بھی آ جاتے ادھر صرف پرچیاں کھیلی جاتی ہیں پرچی کو کھلیا جاتا ہے ٹی سی بی کو اب بتانا ہوگا کہ آپ کو لڑائیاں چھوڑ کے آپ کو ایشیا کا اور بی ایس ایل کی لڑائیاں چھوڑ کے آپ کو پلائر دیکھنے ہوں گے پلائر ڈونڈنے ہوں گے کہ کب کیسے اور کہاں سے پلائر میں نے لانے اور پاکستان ٹیم کو دینے ہیں اب انڈیا کی آپ بات کرتے ہو یہ ہنڈین ٹیم کے ساتھ آپ کھہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں کھیل لائن بی ٹیم کے ساتھ بجن یہ بی ٹیم کا ابھی تو میں کہتا ہوں جلوہ تھا ابھی پکچر باقی ہے ابھی جلوہ تھا ایشان کشان کا ابھی تو نیچے سوریا گمار یادب نے بیٹنگ کرنی ہے ابھی تو راہ الٹے بٹیا بیٹنگ کرے گا ابھی تو نیچے بڑے بیٹسمن نے بیٹنگ کرنی تھی ابھی تو بس چھوٹا تھا انہوں نے جلوہ دکھایا ہے تو آپ تو بلکل خوشک ہو گئے ہیں تھوڑا سا سوچنا ہوگا پی سی بی کو تھوڑا سا سوچنا ہوگا پاکستانی مینجمنٹ کو کہ کب کہاں سے آپ پلیر لانے ہیں ایشان کشان نے صرف چھپن رن نہیں کی اپنے ڈیبی کو پر ایشان کشان نے پورے ورلڈ کو بتا دیا کہ نیا ٹیلنٹ آ گیا اور ایسا ٹیلنٹ آ رہا ہے جو کہ واقعی ایک کلاس میں کھیلتا ہے جس کی بیٹنگ دیکھ کے واقعی مزا آتا ہے یار یقین مانے قسم سے کہہ رہا ہوں بڑا مزا ہے ایشان کشان کی بیٹنگ دیکھ کے پاکستان سے میں کہہ رہا ہوں اتنا زبردست بیٹسمن اتنا کلاس کا بیٹسمن میں کہہ سکتا ہوں کس سے تو دو ہزارت بیس میں ڈیبی کروا دینا چیئے تھا لیکن نہیں بیسی سے ہی پاگل نہیں ہے نا پی سی بی جی ترہا کہ ایک انڈر نائنٹین کا پر ابھی ورلڈ کپ کھیل کے فارغ ہویا ہے ہیڈر علی اور ساتھ ہی پاکستان ٹیم میں آگیا جی رنز نہیں بان رہے اس سے ایشان کشان نے دو دار سولہ میں کھیلا تھا انڈر نائنٹین کا ورلڈ کپ چار پانچ سار رگڑے لگے ہیں اسے ڈومیسٹک میں پھر انہیں لیا ہے کیونکہ انہیں ایشان کشان کو دس بارہ سال کھلانا ہے انڈیا کی طرف سے ہیڈر علی نہیں کھیلے گا زیادہ بھائی جان ہیڈر علی آتا ہے اور مارتا ہے بس دس رنز کرتا ہے چھکا لگتا ہے چوکا اور وکٹ دے کے چلا جاتا ہے ایسے بیٹسمن نہیں بنیں گے بیٹسمن کب بنیں گے بیٹسمن سوچ سے بنیں گے اپنے اوپر ہارڈ ور کریں گے تب بیٹسمن بنیں گے ہیڈر علی کے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے بہتہاشا ٹیلنٹ ہے لیکن صرف ٹیلنٹ کا فائدہ جب آپ نے ٹیلنٹ کو گھروم نہیں کرنا ایسا ہے ٹیلنٹ ہمیں نہیں چاہیے آپ سیکھیں بی سی 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 ایسے یار کچھ سیکھیں باتیں کہ ٹیلنٹ کیسے لائے جاتا ہے بیٹسمن کیسے لائے جاتے ہیں اب عشان کشان نے چھپن کی ہے کل کو سوریا کمار یادر جب بیٹنگ کے لیے آئیں گے وہ بھی رنز کریں گے پھر پی سی بی سے میں پوچھوں گا پی سی بی سے سارے جو پاکستان کے یوٹیوبر ہیں پورے پاکستان میں اس ٹیم میں نیوز چینلز کو پر آپ دیکھ لو ایک ہی پٹی چل رہی ہے کب پی سی بی ایسا ٹیلنٹ ہمیں دکھائے گا نظر آئے گا کب نظر آئے گا نظر نہیں آئے گا کیونکہ ہیتر جو ہے وہ صرف پیسے کمائے جاتے ہیں ابھی آپ نے اتنا بڑا ایونٹ ایشیا کپ اس کو کینسل کروایا صرف پی ایس ایل کے لیے کہ ہمیں پی ایس ایل سے پیسے مل جائے ہم پیسے کمالے تھوڑے سے آپ پیسے کماتے رہو گے اور دوسری ٹیم میں وہ ورلڈ کپ جیت جائیں گی جہاں پرفارمسیز ہے آپ کی دوہزار سترہ کا جو چیمپنن ٹرافی کو چھوڑ کے آپ کسی بھی آئی سی سی کے ایونٹس کی مجھے اپنی پرفارمسیز دکھا دیں آپ تو سمی فائنل میں بھی نہیں جاتے ہیں باہر ہو جاتے ہیں پہلی پہلی مطلب ڈاؤن سے آپ کو باہر کیا دیا جاتا ہے کیونکہ آپ کرتے ہی کچھ نہیں آپ بیسن ڈیز کا آپ 105 کے اوپر اوٹ ہو رہے ہیں یار تھوڑا سو سوچنا ہوگا آپ کو اب انڈیا کو دیکھ لو ٹیسٹ کی الگ ٹیم ہے جو بندہ ٹیسٹ میں ہے وہ اگر نہیں ونڈے میں سوٹیبل یا ٹی ٹونٹی میں نہیں کھیلے گا حالے جنکہ رہانے نے ٹی ٹونٹی کھیلے ہو-ہا ہے لیکن ابھی وہ ٹی ٹونٹی کے لئے سوٹیبل نہیں ہے ہے ونڈے کے لیے سوٹے بل نہیں ہے نہیں کھلا رہے اس کو پلیئر بڑا اچھا ہے شمان گل آئی پیل بھی کھیلتا ہے لیکن وہ ٹی ٹونٹی کے لیے بھی سوٹے بل نہیں ہے نہیں کھلائیں گے اسے میانگ اگر وال نہیں کھیلتا کنگز لیون پنجاب کی جانب سے بڑا ہی کمال کا بیٹسمن ہے نئی بچن سوٹے بل ہو رہا نا ٹی ٹونٹی کے لیے تو نہیں کھلائیں گے ادھر امام الحق بھی ٹی ٹونٹی میں گس آیا ہو سب کو ٹی ٹونٹی میں گس آیا ہو گیا جی رنز ان سے بان نہیں رہے اور آپ کو ٹی ٹونٹی میں موکے دیے جا رہے ہیں آپ کو کوئی سوچنا ہوگا کہ آپ نے کب پاکستان میں اچھے اچھے بیٹسمن لانے اور کب ہم نے ورلڈ کپ بھی جیتنا یا ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں جانا ہے چلے تو جاتے ہوں ورلڈ کپ کھینے لیکن پرفارمسی دور آپ کی بلکل تھس ہوتی کچھ صحابت ہے دیکھ کے جب آپ انڈیا سے میچ کلتے ہیں اور ایک سو بیس کے اوپر آپ کو آل اٹھ ہو جاتے ہو سوچنا ہوگا آپ کو جائز آپ کو کہا لکھتے ہیں کہ کامٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں آپ ویڈیو چھلے کے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کریں ساتھ جیئے بیل کے ایکن کو ضرور دبائے گا آپ سمیتا ہوں نیکس ویر مطاب تک اللہ حافظ